بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جس طریقے سے یہ یوتھیوں کی پارٹی بنائی گئی تھی وہ اسٹیبشمنٹ کی مدد سے بنائی گئی تھی اسی طریقے سے اس پارٹی کا ختمہ کا پروسس جاری ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بینگ ای جنرلسٹ اس پارٹی کی اسٹیبشمنٹ کی مدد سے بنانا بھی غلط تھا اس پارٹی کو اسٹیبشمنٹ کی طاقت استعمال کر کے ختم کرنا بھی غلط ہے اس کو کسی صورت میں بھی انڈورس کرنا بحیثیت جنرلسٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو کسی صورت بھی اس پروسس کو اس عمل کو آئین اور قانون کی روشنی میں ٹھیک نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن this is the reality یہ حقیقت ہے اور پاکستان میں جو حقائق ہیں وہ ہے تو بڑی تکلیف دے بات آئین اور قانون سے حقائق بلکتا رہے ہونا نہیں چاہیے ہمیں جتنی بھی طاقتور لوگ ہیں چاہے وہ اسٹیبشمنٹ میں ہیں چاہے پولیٹیشن ہیں چاہے جنرلسٹ ہے چاہے بیروکریٹس ہیں چاہے چاہے چیز ہیں آئین اور قانون کا طابع ہونا چاہیے جب آئین اور قانون کا طاقتور طابع نہیں ہوگا تو اس ملکی رٹ آف دہ سٹیٹ کمپرمائز ہوتی رہ گی یہ کونٹیکسٹ ہے اس میں جو ڈولیمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی لگ یہ راہ ہے کہ یہ حکومت دسمبر اگست کے پہلے ویک میں ختم ہونے جا رہی ہے اور ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کی تیاریاں زور شور کے ساتھ جا رہی ہیں مخلف لوگوں کے نام ہے کچھ بزنسمنٹس کے نام ہے کچھ سافیوں کے نام ہیں کچھ بیروکریٹس کے نام ہیں جن کو کچھ ایکانومیس کے بھی نام ہیں جن کو اگلے سیٹ اپ میں لانے کی تیاریاں ان کے انٹرویوز ان کے ساتھ کونٹیکٹس ہو رہے ہیں کس کا نام فائنل ہوتا ہے یہ آئندہ چند دنوں میں اس کے بارے میں کوئی الٹی میٹ جو ہے وہ انفرمیشن سامنے آئے گی لیکن یہ جو دبائی کی بیٹھک ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں بھی اس پروسس کے بارے میں کہ کس کو نگران سٹ اپ میں لائے جائے کہ جس کے جو آئندہ آنے والے انتخابات کو شفاف قرار دے سکے میکسیمم عادت تک جسات تک وہ کر سکتا ہے اس کے بارے میں باتچیت میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ہوئی ہے اور مزید باتچیت کا عمل جاری ہے وہ ایک دوسرے کی دبیعت اور حال عوال پوچھنے کے لیے میاں صاحب لندن سے اور زرداری صاحب اسلام آباد سے دبی نہیں گئے وہ انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے وہاں پہ گئے اور ان چیزوں کے بارے میں بڑی ہیکٹیک گفتگو جاری ہے جو پاکستان میں اس کی وائبز آنے شروع ہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ وائبز یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف یہ ملک بڑھ رہے ایک اس کے اندر پرابلم ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پرابلم ہے اس سال کا جو سینسز ہم نے کی ہے پاپولیشن سینسز یہ پاپولیشن سینسز کنٹوبرشل سینسز ہے اس میں ابھی تک ہم کوئی چوتیس پینٹیس ارب روپے حکومت پاکستان جاری کر چکی ہے یہ سارے کے سارے پیسز آیا ہونے والے ہیں یہ سینسز سکرائب ہوگا اس کی بنیاد پہ الیکشنز نہیں کروائے جا سکتے ڈی لیمٹیشنز کی ایکٹرزائز نہیں ہو سکے گی میرے خیال میں معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے آپ دیکھیں گے کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں جب بھی یہ معاملہ جائے گا اس پہ کنسنسز نہیں ہوگا اور یہ سینسز سکرائب ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل نکالا جاتا ہے یہ ایک پراملم ہے لیکن اس کے لیے اگلے الیکشن کے لیے پیسے منسٹی اف این ایس نے رکھ دیئے کوئی فورٹی سیون بلین روپیز کی ریکوائرمنٹس یہ ان کی پانچ بلین پچھلے سال دے دیئے تھے فورٹی ٹو بلین اس سال کے بجٹ پر رکھ دیئے ہیں جو کہ ان کو اس حکومت کے جانے سے پہلے ریلیز کر دیے جائیں گے تو جب یہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے تو الیکشن کمیشن الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائے گا اور یہ پرانے سینسز کی بنیاد پر ہوں گے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کیوں الیکشنز ٹائم پر ہوں گے جو انٹرنل گفتگو ہے وہ یہ ہے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے کہ لوگوں کی بڑی شارٹ میمری ہے پی ڈی ایم اور ساری پی ٹی آئی کو جو پچھلے س لاسٹ الیکشنز میں جس طرح کی سپورٹ ملی تھی کہ جس میں ان کے لیے کینڈیٹس بھی مینج ہوئے تھے ان کے لیے الیکشن کمیشن بھی مینج ہوا تھا ان کے لیے آرٹی ایس کو بھی آخر میں مینج کیا گیا اب اسی پراؤسس سے پی ٹی آئی کو توڑنے کا عمل بھی جاری ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے کچھ سو سے زیادہ کینڈیٹس نے ایک تحریک استقام جو پارٹی ہے اس کو جوائن کر لیا ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لیڈر تو سارے چلے گئے ہیں ابھی کارکنوں کی تلاش میں ہیں وہ لیکن ان کا مینڈیٹ کچھ اور ہوگا ان کا مینڈیٹ یہی ہوگا جو پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کو اہرانے کے لیے کچھ لوگوں کو مینڈیٹ استعمال کیا گیا تھا کچھ مذہبی جباتوں کو استعمال کیا گیا تھا کچھ اور کینڈیٹس کو مختلف جنگوں پر مختلف سٹریٹیجی کارچی اور سن کے اندر سٹریٹیجی علیدہ تھی پنجاب کے اندر سٹریٹیجی علیدہ تھی پنیاب کے اندر کیلیڈیٹس پہلے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ٹکٹ ہی نہ لیں جن لوگوں نے ٹکٹ لے لیا ان کو پوری کمپین نہیں کرنے دی گی جہاں پہ کوئی افیکٹیو تھا بلکہ کچھ لوگوں کو تو اندر کر دیا گیا اس زمانے میں میک مائز درات بلا مشہور ہوا تھا دو در اٹھاراں کی میں یوتھیوں کو یاد کروا رہا ہوں شاید انہیں یاد ہو کے نہ ہو اب بھی آپ دیکھیں آپ کے بارے میں بھی یہی پروسس شروع ہونے والا ہے آپ کی پارٹی کو کٹ ٹو اٹ سائز کیا جا رہا ہے میں بیسید اصافی اس کا آمین نہیں ہوں اس سارے پروسس میں جو انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ آپ لیکن ایک پروسس ہے وہ پروسس کے طرح آپ بنے تھے اسی پروسس کے طرح اپنے جو مہمان انہوں نے بھیجے تھے آپ کے پاس وہ واپس برا رہے ہیں تو تکلیف نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک اس میں سے خوش آئین بات بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ پی ٹی آئی ایک پروٹیکل پارٹی بن کر اور اوبر کر سامنے آ رہی ہے ایک آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا پچھلے دنوں مجھے ملائکہ بخاری صاحب پہ بڑا ان کا ایک وائرل ہوئی بڑی ویڈیو کہ جب وہ عمران خان ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے رہے ہیں تو دیکھیں آنسو بہانہ اور ہے مشکل وقت میں کھڑے ہونا اور ہے آپ آنسو باتے رہیں اور اپنے ڈیڈر کے ساتھ کھڑے نہ ہو وقت تو یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تاکہ یہ مگرمچ کی آنسو بانے کی نوبت نہ آتی لیکن اگر کسی کے آنسو نکلتے ہیں اس کا مزاق لانا بھی ٹھیک نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اب وہ دل سے ان کے آنسو نکل رہے ہیں یا کونسے مگرمچ والے آسو ہیں لیکن وہ ویڈیو ہوئی بڑی وائرل ہے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے نتیجے میں عمران خان صاحب ان کی طرف بلکل نہیں دیکھ رہے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنی گفتگو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی ایک اور بات بھی میں آپ کو اٹھا ہوں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی گفتگو کے بعد اور انہوں نے اپنا نیجیٹیو جو ان کا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن عمران خان صاحب آپ اپنی حکومت کو سادش کے طرف نکالنے تک کا ذکر تو کرتے ہیں اس کے بعد کا ذکر کرتے ہیں آپ یہ ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ دوہزار دس کے بعد پاشا اینڈ کو اور اس کے بعد فیض عبید اینڈ کو باجوہ اینڈ کو نے کس طرح سے آپ کی مدد کی اور آپ کی پارٹی بنوائی کس طرح سے مختلف پارٹیوں کو توڑا ان کے کینیڈیٹس کو توڑا اور آپ کی جولی میں پھینک دیا اس کے بعد انہیں بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں تاکہ کانٹیکسٹ کلیر ہو لیکن اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو بنایا گیا تھا اسی طریقے سے مسلم لیگ کو بنایا گیا تھا اسی طریقے سے کارپ لیگ کو بنایا گیا تھا اسی طریقے سے پیو ٹی آئی کو بنایا گیا کارپ لیگ تو خیل پروٹیکل پارٹی کبھی بھی نہیں بن سکی لیکن یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں وہ ایک پروسس سے گزرے اور پروٹیکل پارٹی بن گئے آپ ایک پروٹیکل پارٹی بننے کے پروسس کے اندر ہیں چیخیں نہ ماریں آرام سے ان مشکلات اور مسائب کو برداشت کریں پاکستان کی عوام اس کے بارے میں پھر آپ کو ریسپروکیٹ کریں گے وہ جواب رہیں گے آپ کو اپنی لائیلٹی کے ساتھ اپنی ووٹوں کے ساتھ لیکن اگر آپ کے کینڈیٹ کھڑے رہے تب یہ نہ ہو کہ الیکشن میں دن نہ کینڈیٹ ہو نہ پولنگ ایجنٹ ہو نہ ووٹرز کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو آپ یہ انشور کر لیں پاکستان کے لوگ آپ کو میوس نہیں کریں گے یہ ایک پروٹیکل پروسس ہے اور اس پروٹیکل پروسس سے آپ کو گزرنا پڑے گا مہتاب اگر کو نئے بھی لاغ تک اجازت دیجئے خدا حافظ